نمبر وان پہ آؤں ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا تھا وہ جو فیصلہ ہم نے چیلنج کیا تھا وہ کیس ہمارا فکس نہیں ہو رہا تھا اور ہم نے دوبارہ کل درخواست دی کہ وہ کیس فکس کیا جائے آج وہ اپلیکشن پھر دوپجیکشن لگی تھی ہم سب وہ پیش ہوئے ہیں اور چیف صاحب نے اس معاملے کو تیرہ کے لیے ٹیک اپ کر لیا ہے انہوں نے کہا ایک میں فکس کر دیتا ہوں مین اپیل کو بھی اور اس ترخواست کو بھی ہم یہ استعداد کریں گے کہ اس کیس کو واپس لینے کی اجازت دی جائے اس وجہ سے کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دیا ہم نے فوراں چیلنج کیا اور اس کے اوپر سمات فکس نہیں ہو رہی تھی جب فکس نہیں ہو رہی تھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا ایک جو بقیدہ طور پر ایک نوٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کان صاحب کو بھیجا کہ کیوں نہ آپ کو پارٹی چیرمین کے عدد سے ہٹایا جائے اس نوٹس کو ہم نے اس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اب معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر فکس ہے یہاں پر کیونکہ فکس نہیں ہو رہا تھا اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ واپس لینے کی اجازت دی جائے اور آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ اس وقت کیس فکس کر کے سن لیے جاتا تو کبھی بھی نہ کمپلینٹ آگے چلتی نہ یہ فیصلہ آتا نہ خان صاحب آج اس وقت جیل کے اندر ہوتے تو یہ سارا پروسس جو ہے اس کے اندر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا اور اگر یہ سماعت ہو جاتی تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا اب تیرہ کے لیے فکس ہے اتنا لیٹ کیا گیا ہے اور ہم یہ استعداء کریں گے کہ یہ ہماری درخواست قبول کر لی جائے ہماری جو اپیل ہے وہ واپس لینے کی درخواست ایکسپٹ ہو اچھا جی دوسرا لائز کے حوالے سے ہم نے درخواست دی کہ ملنے کی اجازت دی جائے وہ ہمیں اجازت ملی ہے جو ہم نے لسپ پروائیڈ کی تھی لیکن ابھی تک آگے سے انکار ہے کہ آپ مل نہیں سکتے ہم نے ایک ڈے فکس کیا ہوئے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آرڈر واضح ہے ابھی صبح دوبارہ ہم کورسے ٹرائی کریں گے کہ ہمیں جو سپیسفک آرڈر ہے جس میں لکھا جائے کہ آپ جو ہے وہ آج فار اگزمپل سیچ اڈے کے لیے تشریف لے ہیں تو وہ ہم پھر دوبارہ کریں گے ٹرائی وہ ہمارا حق ہے قانون کے مطابق ہم کر رہے ہیں اور لائز جو ہے ان کی ایکسیس جو ہے وہ قانون اجازت دیتا ہے جیل مینول کے مطابق ہم نے استعداء کی ہے اب صبح دیکھیں گے